اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بات آج ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ جو ہم نے اسے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا کہ میٹریس کیا چیز ہے اس کے ٹائپس کیا ہے اور اس کو ہم کیسے سالف کریں گے اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو ہمارے پاس ایر ٹرانسپوز ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہم نے اسیمیٹرک میٹرکس پڑھا تھا اور اسیمیٹرک میٹرکس ہم نے پڑھ لیا تھا تو آج ہم دیکھیں گے کہ جو چیپٹر نمبر ون ہے ٹھیک ہے چیپٹر نمبر ون پوائنٹ یو ٹھیک ہے اس میں کہتا ہے رائی ٹرانسپوز آف تی فالوین ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک میٹرکس گیون ہے اور وہ ہے جناب آہ میٹرکس کو دیکھتا ہے ہے ٹھیک ہے ون ٹو تری ون ٹھیک ہے ایک میٹرکس ہمیں گیون ہے ون ٹو تری ون ٹھیک ہے جناب کیا کرو اس کا ٹرانسپوز فائن کرو ٹھیک ہے ٹرانسپوز کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹرانسپوز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایم پاس این کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے این کراس ایم میں سیمپلی ٹھیک ہے کہ جو کول جو روز ہے اس کو اپنے کولمز میں کنورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سو اس کا ایر ٹرانسپوز برابر ہو جائے گا ون ٹو تری ون ٹھیک ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے میرے پاس جو روز تھے اس کو میں نے کولم فارم میں لکھ گیا ٹھیک ہے دوسرا اگزامپل لے لیتے ہیں لیٹس سپوز ہمارے پاس ہے ایک میٹرکس ہے تری کروس تری میٹرکس ہے ون ٹو تری فور فائف سیکس ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں جناب اس کا ایر ٹرانسپوز فائن کر دو کیسے فان کر سکتے ہیں which is very very simple one two three four five six اوکی so this is simply a transpose ٹھیک ہے اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو m cross n ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے n cross m میں ٹھیک ہے آپ نے just simply جو روز ہے اس کو آپ نے convert کرنا ہے کولم میں ٹھیک ہے سم کے پاس اے ٹرانسپوز آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگزامپل is given ہے کہ which of the following matrices are symmetric matrix ٹھیک ہے کون سے symmetric matrix ہیں so symmetric matrix کی یہ definition ہم نے پڑھی تھی وہ یہ پڑھی تھی جناب کہ اگر آپ کے پاس given matrix ہے اس کا آپ transpose لے لیں اور وہ دونوں برابر ہوں تو آپ کے پاس وہ matrix کہلائے گی سائے matrix ٹھیک ہے تو دیکھتے جے اگزامپل 5-7-15 5-7-1-5 5-7-1-5 ٹھیک ہے جنا اگر ہم اس کا transpose لے لیں ٹھیک ہے تو یہ کس چیز کے برابر ہو جائے گا 5-7-1-5 ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اور the equal کیا یہ equal ہے نہیں ہے تو آپ simply لکھ دے کہ a transpose a is equal to not equal to a transpose تو آپ کے پاس symmetric matrix نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرے اگزامپل لے لیتے ہیں three four five six ٹھیک ہے یہ اگزامپل لے لیتے ہیں three four five six ٹھیک ہے اس کا اگر ہم اے transpose لے لیں ٹھیک ہے ایک اس چیز کے برابر ہو جائے گا three four five six ٹھیک ہے سو اب دیکھ لیں اور اور دے ایکل نہیں ہے بلکل ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے سو اب لکھ دیں کہ جو بی ہے they are not equal to b transpose so the matrix is not symmetric ٹھیک ہے matrix ہمارے پاس symmetric ہے ہی نہیں دوسرا اس نے given ہے کہ which of the following are skew symmetric matrix ٹھیک ہے جو اگزامپل اس نے دی ہے zero four minus four zero zero four minus four zero اگر ہم اس کا a transpose فائن کر دے نا ٹھیک ہے so zero four minus four zero ٹھیک ہے اور skew symmetric matrix کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو given matrix ہے اگر وہ negative of the transpose کے برابر ہو ٹھیک ہے so اگر ہم اس سے negative common لے لیں اس matrix سے so اے مارے پاس برابر ہو جائے گا minus four zero تو آپ compare کر سکتے ہیں کہ یہ والا matrix اور یہ والا matrix equal ہیں hence آپ لکھ سکتے ہو کہ جو given a ہے that is negative of the transpose so جو matrix ہے that is skew symmetric ٹھیک ہے so یہ کچھ example دے جس کو ہم نے discuss کرنا بہت لازمی تھا ٹھیک ہے so chapter میں ہم نے simply یہ پڑھنا کہ matrices کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے simply اس کے types پڑھ لیے ٹھیک ہے اس کے بعد matrix transpose پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے اور اس کے بعد دو جو basic types تھے وہ ہم نے پڑھ لیے کہ symmetric matrix کیا ہوتا ہے جس میں a given matrix وہ a transpose کے برابر ہو ٹھیک ہے اور دوسرا جو پڑھ لیا ہم نے کہ skew کیا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس جو given matrix ہیں وہ negative of the a transpose کے برابر ہو so the matrix is called skew symmetric ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آج تک لیے اتنا ہی کافی ہے thank you so much ٹھیک ہے